آج میں آپ کو ایک دکھ کی بات بتانے جا رہا ہوں جیسا کہ رشیہ جو ہے اس کا ویزا آپ کو ایزی میل جاتا تھا آپ رشیہ جاتے تھے دو اور وغیرہ کرتے تھے رشیہ بہت پاورفل ملک ہے اس کا جو ٹرابل ہسٹری ہے وہ کی بڑی زبردست ہے تو دکھ والی بات یہ ہے کہ یہاں سے ہمارے کئی پاکستانیوں نے رشیہ کا ویزا لیا رشیہ جو ویزا دے کے آپ کو رشیاں بھی رنائی ہیں ہوگی ان کی کوئی مجبوری ہے مجھے سمجھ نہیں آتی جو لوگ یہاں پہ کامیاب نہیں ہیں وہ وہاں جا کے کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں لیکن رشیہ نے اس وجہ سے انویٹیشن لیٹر ہی بند کر دیا رشیہ نے پاکستانیوں کے لیے ویزا ہی رزیوم کر دیا ویزا پروسیس وہ کار ہی نہیں گئے پاکستانیوں کا جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ دبائی نے بھی ویزا بند کی ہیں اور کئی تو ازلا ہمارے پاکستان کے جو ہیں انہوں نے بین ہی کی ہیں ازلا کا کوئی بھی بندہ دبائی نہیں آسکتا دو چیزیں ہوگئی فیسا جاپان کا آپ کو اور کرنا چاہتے تھے تو جو لوگ لیگل ہیں جو ریل میں ڈوریس تھے ہیں جو ریل میں جاپان جانا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی کتنی مشکلات کا سامنا ہے وہ جاپان نے بھی اپنا انویٹیشن لیڈر بند کیا وہ ہے یا پاکستانیوں کے لیے فی الحال ویزا پروسیس بند کر دیا ہے تو یہ وہ لوگ جو یہاں سے دبائی جا رہے ہیں یا سعودیا پاکستانی خیر بہت سارے ایسے لوگ ہیں آپ جانتے بھی ہوں گے یوٹیوب پر ویڈیوز کی ہیں ٹک ٹاک پر بھی ویڈیوز ہیں جس میں آپ نے دکھا ہوگا کہ کئی پاکستانیوں عمرہ کرنے کے چکر میں سعودیا گئے ہیں اور وہاں پر جا کے بھیگ مانگ رہے ہیں مختصر سڑکوں پر کھڑے ہیں گاری ایرا کے باہر ایسے لگتا ہے جیسے پاکستانیوں کو بھیگ مانگنے کا ٹکا ملے گیا ہے اس طرح کر کے یہ لوگ جو ہیں پاکستان کی بدنا پاکستان ہے میں نے ایک ویڈیو چائنا کی دیکھی ہے ایک بندہ تھا جو کہہ رہا ہے کہ میں پچھلے بلار سے آ رہا ہوں ہر بندہ مجھے گھرگر کے دیکھ رہا ہے وہ چند پانچ سو قدم آگے ایک ایسے جگہ پہ پہ پہنچا جہاں پہ اس نے ایک پاکستانی کو دیکھا تو وہ بھیگ مانگ رہا تھا تو اس کو انتہائی شیم محسوس ہوئی اس کو انتہائی مطلب کے حکارت کی نظروں سے لوگ دیکھے تھے کہ کہ یہ بھی مانگنے والا تو نہیں ہے جب اس نے دیکھا کہ میرے آگے دو پاکستانی ہیں جو مانگتے پھر رہے ہیں ہندو کی دکان وہاں پہ داری سی باتیں انہوں نے تو مانگنا ہے مانگنے والے کا کوئی دین نہیں ماننے ہوتا تو وہ اس نے اس کو پکڑ لیا میں نے اس کی ٹک ٹاک پہ بھی ویڈیو ایک ہے اور یوٹیوب پہ بھی دیکھی ہے اس نے پکڑ لیا اور اس کو اتنا ٹارچن مطلب کے زنی تو اب اتنی باتیں سنائیں اتنی باتیں سنائیں اور اس کو پکڑ لیا اور اس کو کہا کہ میں تمہیں واپس ڈیوورٹ کروں گا اس کے بندے کے دو دن ضائع ہو گئے لیکن اس بات کی وجہ سے کہ تمہاری وجہ سے میں بھی حقارت کی نظروں سے دیکھا جا رہا ہوں باقی سارے پاکستانی بھی بلنام ہوتے ہیں اور تم دو مانگنے والے ہو چائنہ میں آئے ہو بزنس ویزے پہ اور یہاں پہ آکے بھی مانگ رہے ہو تو اس نے وہ پاکستانی ہائی کمیشن سے ملاقات کی چائنہ کمیشن سے ملاقات کی وہاں سے کوئی بندہ بلایا اور ان کو ڈیپورٹ کروا کے ہی وہ اپنے دوسرے کسی کام پہ گیا تو میں آپ سب سے یہی کہہ کروں گا کہ اس طرح کے لوگ جہاں بھی آپ کو ملیشیا میں پاکستانی مانگنے والے مل جائیں ملیشیا توریش ویزے پہ گیر میں، سعودیا میں مل جائیں گے، دبائی میں مل جائیں گے، چائنہ میں مل جائیں گے، جابان میں لوگ جابان کا ویزہ لگوا کے وہاں پہ بھی مانگنے کے لئے لوگ جا رہے ہیں تو یہ اس طرح کا جو امپریشن پاکستانیوں کا باقی سارے کے لئے بہت بھرا ہے جس کی وجہ سے یہ ملک پہ آپ پر مہن لگا دیتے ہیں میں ریکیس کروں گا ہم سب لوگوں سے یا جو تو ایسے لوگوں کو دیکھیں اور ان کو ان کے خلاف کاروائی کریں اور ایسے لوگوں کو بھی میں ریکیس کروں گا جو بھی اگمانتے ہیں جا کے باہر ہمارا پاکستان کا نام برنام کرتے ہیں جس کی وجہ سے پوری پاکستانی قوم رگڑی جاتی ہے ان لوگوں سے ریکیس ہے کہ اللہ کا نام ہے آپ کی ہاتھ پہ سلامت ہے آپ اتنہ پیسہ خچ کر کے لوگوں دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں آپ کو بھی اکمان میں جاتے ہیں آپ اپنا توکرام دو گئے ہیں کام رنگ لگلیں وہ آپ کو میل جائے گا اور وہ کریں تو ایک بڑے دکھ کی بات تھی میں خود جاپان کا اور رشیہ کا ٹیویل کرنا چاہ رہا تھا تو کافی عرصے سے میں ملک کے ٹرائی کر رہا ہوں لیکن امبیسی کے لئے سے کوئی جواب نہیں آ رہا اور پھر جب ان کی ویب سائٹ پر جا کے دیکھا ہے تو وہ انہوں نے بھی مینے کیا پاکستان میں کیا یہ ویزا پروس ایسی بہنا تو یہ بات تھی جو میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی تو مزید آپ سے ملکات ہوتی رہے گی آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکر کریں نیکس ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں حافظ موسیقی موسیقی موسیقی